بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک حیوانات کے محشور ہونے کے بارے میں ہمارے پاس کونسی آیات کونسی نظریات پائے جاتے ہیں نمبر دو حیوانات محشور ہونے کے بارے میں علمہ طبع طبعی کا نظریہ کیا ہے اس نظرے کی تبین و تفسیر کی جائے گی نمبر تین فاضل مقداز کا نظریہ حیوانات محشور ہونے کے بارے میں کیا ہے کہ آیا حشر و نشر قیامت فقد انسان کے ساتھ محسوس ہے یہ حیوانات کے لئے بھی ہے آج کا درس اسی موضوع پہ محور گفتگو قرار پائے گا آئیے عبارت کو دیکھیں اتاس اعفی حشر الحیوانات نمی بیسہ ہے مغاد کے سلسلے میں حیوانات کے محشور ہونے کے بارے میں قبروں سے اٹھ کے حساب و کتاب کے لئے کھڑا ہونے کے بارے میں گور فرمیت اللہ بھی قرام عزیز یہاں پہ حیوان بالمانل عام ہے انسان بھی حیوان ہے منتقی لئے حاصل ہے لیکن حیوان من خاص اب یہ جنہوں جو کہ قائل ہیں کہ واقعا ہائیوانات کا حشر و نشر ہوگا حشر یعنی ان کا اٹھنا قبور سے مٹی سے زمین سے اٹھ کے زندہ صورت میں آنا آنا اور وہ بھی محشر کے میدان میں اس بات کے لئے استرال کیا گیا کہ حشر ہوگا اس خدا کی آیت کے ذریعے سے وَمَا مِنْ دَابْبَتٍ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَعِرْنِ يَتِيرُ بِجَنَاحِهِ اِلَّا اُمَمَنْ اَمْثَالُكُمْ کوئی بھی زمین پہ جنبندہ نہیں ہے جانور نہیں ہے کوئی بھی پرندہ نہیں ہے جو اپنے پروں کو مار رہا ہو سوائے کہ تم جیسی امتیں ہیں کہ مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَئِنْ کہ ہم نے کتاب میں یعنی قرآن بجید میں کسی بھی چیز کو مخفی نہیں رکھا ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ سو بات یہ سارے اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائیں گے اور محشور کیے جائیں گے سورہ عنام کی آیت نوبر اٹھتیس قَالَ الْعَلْمَةُ تَبَعَتَوَائِ قُدَّسِ سُورَ الْعَلْمَةَ وَتَابِ فرماتے ہیں اما سوال الاولو پہلا سوال یہ ہے کہ حَلِ الْحَيْوَانِ غَيْرِ الْإِنسَانِ حَشْرُونَ کہ انسان کے علاوہ جو حیوانات ہیں ان کے لئے حشر ہے قیامت ہے حساب کتاب ہے فَقَالُوا تَعَلَى فِي الْعَيَةِ اللَّهِ مَفْرَدَهِ خُدَا وَنْدِ مُتَعَلَقَ اِرْشَادِ اس آیت میں ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ یہ تکفل جواب عنہوں اس سوال کا جواب کا ذمہ دار ہے خود گفیل ہے اس کا کہ ہاں بالکل ہوگا وَيَاقْرَبُ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی قول خدا وَنِقِ قریب یہ بھی خدا کا قول ہے اِذَلْ وَعِذَلْ وَحُوشُ وَحُوشِ رَتْ اور جب وحوش کو یعنی جانوروں کو محشور کیا جائے گا سورہ قُویرَت کی آیت میں پانچ ہے یہ علامہ توابی کی بات سورہ تفسیر الویزان جلد نمبر سات سورہ نمبر چوہتر سے پیچتر ہیں اس علامت آبادہ نے فرمایا ہے وَبِلُوگِ الْبَحْثِ حَادَ الْمَبْلَغِ جب بیث سے حشرِ حیوانات پہنچ جاتی ہے اس مرحلے تک تو رُبَّمَ اللَّاحَ أَنَّ لِلْحَيْوَانِ حَشْرًا تو اس وقت واضح ہو جاتا ہے کہ حیوان کے لئے حشر ہے کَمَا أَنَّ لِلْإِنسَانِ حَشْرًا جس طرح انسان کے لئے حشر ہے قیامت ہے قبر سے اٹھنا ہے حیوان کے لئے بھی ہے فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَو يُعِدُّوا يُعِدُّوا انتباق العدل والظلم والتقوى والفجور على عمال انسان ملاکا للحشر کہ خدا وعنی متعال نے معیار عدل و ظلم تقوى و پرہزگاری اور فسک و فجور کو شمار کیا ہے انسان کے عمال کا نتیجہ جو کہ ملاک محشر ہے اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ محشر کیوں ہے انسان کے لئے فرماتے ہیں کہ انسان کے عمال دو قسم کے ہیں صالح و طالح اچھے و برے جب عمال اس قسم کے ہیں تو ان عمال کی بتطور کامل سزا و جزا کی گنجائش اس عالم مادہ میں نہیں ہے لہٰذا عالم قائمت ہونا ضروری ہے و یستدلو بھی علیہ کما فی قول ہی اور اسی کے ذریعے سے اس بات پر جس طرح کے اس قول اللہ خداوندی میں ام نجعلو اللذین آمنو و عملو صالحت کل مفسدین فیلار دے کہ ہم قرار دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیئے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد فیلار رہے ہیں ام نجعلو متقین کل فجار یا پرہزگاروں کو ہم فاسق و فاجر تفسر میزان جلد و سوا سفانو چوہتر سے پچھتر مقال اعزان نیز علامان نے میں فرمایا ہے یہ دو صفتیں یعنی بندوں کے ساتھ احسان کرنا نیکی کرنا ہمدردی کرنا ظلم کرنا یہ موجودان فی عمال للحیوانات فی الجملت یہ احسان ہے کہ مقصوص ہو ان انسانوں کے ساتھ یہ احسان و ظلم حیوانات میں بھی کے عمال کردار میں پائے جاتے ہیں لیکن بعض موارج میں پائے جاتے ہیں وَيُعَيِّدُهُمْ قَوْلُهُ وَيُعَيِّدُ زَاهِرُ وَقَوْلِ اور اسی بات کی اسی مدعا کی کہ احیوانات میں بھی ظلم و ستم و احسان ہونے کی پائے جاتی ہے ہمدردی پائے جاتی ہے مدد کی پائے جاتی ہے ایک دوسرے کی مدد یہ اس بات کی تائید کر رہا ہے یہ خداوند کریم کا ارشاد وَلَوْ يُعَخِذُوا اللَّهُ أَنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر خداوند طورت اللہ مواخذہ کرتا حساب و کتاب لیتا انسانوں سے اس چیز کے بارے میں جو وہ انجام دے رہے ہیں کسب کر رہے ہیں تو مَا تَرْقَعَلَا ظَهْرِا مِنْ دَعْبَطٍ زمین کی سطح پہ زمین کے پرشت پہ کوئی بھی جنبندہ نہ رہتا وَلَا كِنْ يُعَخِرْهُمْ لیکن خدا نے ان کو تاخیر دی ہے الى عجل مسمع مدت معینہ کے لیے سور فائد کی آتمت پینتالیس اب فرماتے ہیں فَإِنَّذْظَاهِرَهُ اس قولِ خدا کا ظُهُور یہ ہے کہ انسانوں کا ظلم اگر سبب بنتا ہے کہ سخت سزائے الہی کا سبب بنے تو یہ ہوگا ایسا ہی سزا ملے کیوں سے چونکہ لَا نَوْ ظُلْمُون چونکہ یہ ظلم ہے وَظُلْمُ شَعْيُون اور ظلم مخصوص انسان کے ساتھ نہیں ظلم مشہور ہے معروف ہے بَإِنْ قُلِّ مَا يُسَمَّ دَابْبَطًا ہر اس مخلوق کے دور جسے دابع کہا جا رہے اس آیت کے مطابق تب ہی معاخضے کا سوال پیدا ہو رہا ہے الْإِنسَانَ وَالْإِنسَانُ انسان ہو سارو رحمت چاہ انسان ہو دابع یا غیر انسان ہو یعنی حیوانات ہو یعنی ظلم سبر میں معاخضہ ہے پھر ظلم کا ہمی پیجا ہے فَقَانَ ذَالِكَ مُسْتَعْقِبًا تو پھر یہ اس کے بعد اپنے نتیجہ اور لازمہ لاتا ہے کہ لِعَنِ يُحْلِكَ اللَّهُ تَعْلَى كُلَّ دَابَنُ لَا دَحْرِهَا کہ خدا من المطال حلاق کر دے ہر دابع ہر جو بندہ کو جو زمین کی پشت پر گھوم رہا ہے حالا یہ بات آپ لے لیں اور سمجھ لیں وَانْ ذَكَرَ بَعْدْهُمْ اَنَّ الْمُرَادَ وِدَابَتْ فِي الْآیَةِ خُصُوصِ الْإِنسَانِ اگرچہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے مفسرین کہ دابع سے اس آئے مذکور میں مراد فقد انسان ہیں اگرچہ ذکر کیا ہے لیکن لیکن یہ لازم نہیں بنتا کہ انتقام قیامت کے دن شامل تمام انسانوں کو کہ اَنْ يُصَابِ الْإِنسَانَ فِي شُعُورِ وَلْإِرَادَتِ کہ تمام کے تمام حیوانات انسان کے ساتھ برابر ہوں یعنی حساب و کتاب کا انتقام کا لازمہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ حیوانات سارے کے ساتھ انسان کے ساتھ برابر ہیں شعور و ارادے و ادراک ادراک میں ہرگز نہیں یا یہ بھی سوہ نہیں بنتا کہ یعنی حیوان اَلْعَجَمُ الْا دَرَجِل انسان فِي نَفْسَانِيَتِ وَرُوحَانِيَتِ اور حساب و کتاب کا انتقام کا مواخذہ الٰہیہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حیوان اَجَم بے زبان ترقی کر جائے انسان کے مقام مرتبے ایک تک اس کے انسان جتنی انسان کی نفسہ نیت اور روحانیت ہے وہاں تک حیوان میں یہ ہرگز نہیں لازمہ نہیں وَضَرُورَتُ وَتَدْ فَعُضَ عَلَكَ بَدْاحت اسی بات کے دور کر رہیے رد کر رہیے کہ مواخذہ کا مطلب یعنی ایک لحاظ سے حیوان کا انسان کے ساتھ شریک ہونا وہ وجہ یہ کہ ظلم جہاں بھی حیوان میں ہو یا انسان میں ہو تو وہاں پہ مواخذہ الہیہ ہے ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام صفات میں تمام خصوصیات میں انسان کے ساتھ حیوان بھی شریک ہے اس کو بداحت رد کر رہیے وَالْآثَارُ الْبَارِضَةُ مِنْحَا وَمِنْ انسانِ تَبْتُلْهُ اور جو آثار واضح ہیں ان سے اور انسان سے یہ اسی بات کو باطل دے رہی ہیں وَضَالِكَ اَنَّ مُجَرَّدَ الْإِشْتَرَا كَ فِي الْأَخْضِ وَالْإِنْتِقَامِ وَالْحِسَابِ وَالْعَجْرِ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَغَيْرِهِ لَا يَقْتَذِي یہ طلاب قرآب کرامی آزی لَا يَقْتَذِي اَنَّا کی خبر ہے یہ پورا جملہ کہ یہ بات یہ کہ فقط حیوان و انسان کا مشترک ہونا سزا و انتقام میں حساب و عجر و ثواب میں کہ یہ چیزیں شریک ہیں انسان میں بھی وغیر انسان میں بھی یہ اشتراک تقاضہ نہیں کرتا لَا يَقْتَذِي مِنْ مُعَادِلَتِ وَالْمُسَاوَاتِ مِنْ جَمْل جَهَاتِ کہ انسان اور حیوانات تمام لحاظ سے شریک ہیں تمام لحاظ سے برابر ہیں قطع نہیں سبب بنتا کَمَا لَا يَقْتَذِي الْإِشْتَرَاقَ فِي مَا هُوَا أَقْرَبَ مِنْ ذَلِكَ جس طرح سے یہ اشتراک حیوان و انسان آخذ و انتقام و حساب و عجر میں تقاضہ نہیں کرتا کہ حیوان انسان کے ساتھ شریک ہوں چیزیں جو ان کے قریب ہیں بین افراد انسان ہیں انفسهم کہ اَنْ يَجْرِ حَسَابَ عَمَالِهِ مِنْ حَسْتُ الْمُدَقْقَةِ وَلَا أَشْتَرَاقَةِ کہ جس طرح سے انسان کے افراد بزاد خود ان کے آمال کا حساب جاری ہوگا دکت کے جس دکت کے ساتھ حساب ان کا ہوگا وَلْمُنَاقِشِ یہ ان کا آپس جو خود انسانوں کے درمیان میں حساب و کتاب برابر نہیں حالانکہ سب ہیں انسان تو حیوان کا حساب و کتاب ہونا حشر ہونا قطعن یہ سبب نہیں بنتا کہ سب کے سب سب کے سب حیوانات انسان کے برابر ہیں قطعن یہ سبب نہیں بنتا تو فَيَتْوَقْفُ الْآَقِلُ وَصَفِي وَرَشِيدُ وَزْلْمُسْتَضَحْوَ فِي مَوْقِفِ تو موقع ہو جائے گا کہ آقل آقل ماند صفی جس کے پاس آقل نہ ہو رشید جس کے پاس رشد ہو معنوی اور عقلی فہمی درکی ترقی ہو اور مستعظف جس سے کوئی پیغام نہیں پہنچا یا کمزور ہے وہ ایک ہی جگہ میں ایک ہی موقع میں حساب و کتاب دیں گے اور ہرگز ان کے ایک مقام پہ محشر میں قیامت میں حساب و کتاب کا مطلب نہیں بنتا کہ آقل و صفی برابر ہیں رشید و مستد برابر ہیں تو پھر کیسے ہیوانات کے لئے حشر ہے تو انسان کے لئے حشر ہے کیسے ہیوانات انسان کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں جب خود انسان کے افراد آپس میں ایک لحاظ سے ان کے درمے اشتراک ہے کہ ان کے سب کے لئے حساب ہے لیکن وہ تمام خصوصیات میں برابر نہیں سکتے تو ہیوان کیسے برابر ہو سکتا ہے انسان کا تفسیر مزان جلد نمبر سات سفر نمبر چھہتر سے ستتر قال الفاضل مقدادوں فاضل مقداد فرماتے ہیں کہ انقل الشریف یدل سوری نقل الشریف دلات کر گئے اس بات پر کہ کوئی بھی جنبندہ زمین پر نہیں ہے کوئی بھی پرندہ زمین پر پر نہیں مارا سوائے کہ آپ جیسی امتیں ہیں ہم نے کسی بھی چیز کو کتاب میں میں گم نہیں کیا مخفی نہیں رکھا اس کے بعد آپ کے پردگار سب کو لٹایا جائے گا محشور کیا جائے گا بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے آقل حکم لگاتی ہے کہ بعثت حیشر ضروری ہے وجوب ہے اور وہ ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے ذرن میں دن ہوگا حیشر ہوگا اور جن کے فائدے میں ہوگا لیل انصاف والانتصاف حق و انصاف کے لئے اور بعض تو ایسے ہیں جو کہ حق و انصاف کے لئے حکم نہیں لگاتے بل بجواز بلکہ جواز کے لئے حکم نہیں لگاتے جسا کہ ان افراد کے علاوہ جو ہیں اس دن کے حق ہونے کے بارے میں حشر کے حق ہونے کے بارے میں حکم نہیں لگاتے یہ بات موجود ہے لَوَامِ الْعَلَهِيَّ سَفْنَوَا تین سو ستتر ابو ازرِ گفاری رضوان اللہ تعالی علیہ سے روایت کی کہ بَيْنَا وَإِنذَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ کہ ہم بیٹھے تھے نبی اکرم کے پاس اِذَا اِنْتَحَت اندَعَنَذَانَ جب دو بھیڑوں نے آپس میں وہ لڑ رہی تھی سینگ مار رہی تھی ایک دوسرے کو فَقَالَ نبی صلی اللہ نبی اکرم فرمائے ہم سے اَتَدْرُون فِي مَا اِنْتَحَتَا کیا تم جانتے ہو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑ رہی ہیں فَقَالُ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ ندری یا رسول اللہ ہمیں پر ہمیں پتہ نہیں قَالَ تو نبی اکرم نے فرمائے لیکن اللہ یدی خدا لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں وَسَيَقْضِ بَيْنَهُمَا انقریب ان کے درمیان خدا بنے متعال فیصلہ کرے گا قضاوت کرے گا انقریب سے مراد کب یعنی قیامت میں یعنی حشر میں جب انہیں اٹھایا جائے گا بہنوار جزمہ ساتھ سفہ نبر دو ست چپن قَالِ اللہ مجلسی اللہ مجلسی فرماتے ہیں قدس زر وَامَّا حشر وَاہِمَانَاتِ فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُتَقَلِّمُون مِنْ الْخَاسْتِ وَالْعَامَّةِ اَلَا اِخْتَلَافٍ مِنْهُمْ فِي كَيْفِيَتِهِ کہ حیوانات کے حشر کو بعض متقلمین خاصتہ نے یعنی علماء اہل متقلمین اہل تشیعوں نے بھی ذکر کیا ہے اور متقلمین اہل تسنن میں نے بھی ذکر کیا ہے اس نبر کے اس کی کیفیت حشر میں اختلاف ہے کہ کس طرح سے اختلاف ہوگا کس طریقے سے حشر ہوگا اس میں لیکن آسل حشر پر اتفاق رکھتے ہیں الہ انقال با کہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اقولو میں کہتا ہوں الاخبار الدالت والا حشر عموما و خصوصا کہ روایات جو دلت کر رہی ہیں کہ حشر حیوانات کے بارے میں وہ عمومی و خصوصی ہیں عمومی خصوصت اللہ اکرام عزیز یعنی کچھ ہیں جو حیوانات دابا جو مندہ کے نام لے رہی ہیں کہ ان کو محشور کیا جائے کچھ ہیں کچھ حیوانات کے جس طرح گئے آپ روایت نے دیکھا دو بھیڑ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَقَوْنُ اور بعض حیوانات ایسے ہوں گے جو جنت میں بہت سارے ہوں گے بعض وافی بابل جنت بعض جنت کے درواز میں آئیں گے وَقَدْ مَرْوَا وَافِ بَابِلْ رُقْمَانِ عمومتِ وغیرِ اور بعض تو سواری کے حالت میں آئیں گے قیامت کے دن یہ ساری چیزیں موجود ہیں روایت میں قَقَوْلِ علیہ السلام علیہ السلام جیسا کہ آئیم علیہ السلام امام علیہ السلام فرمائے فیمان فیمان زکاة اس شخص کے بارے میں جو زکاة نہیں دیتا کہ تنہاشو کلو کلو ذات نابن بنابہا کہ جو زکاة نہیں دی رہا اس کو تکلیف دیں گے یہ جانور جو جن جانوروں کی اس نے زکاة نہیں دی وہ اسے اپنے پیروں سے رگڑیں گی یعنی اس کے پیروں کے نیچے آ جائیں گے محشر کے میدان میں یہ زکاة نہ دینے والے وَيَتَوْكُلُ ذَاتِ ذُلْفِنْ وِذِلْفِهَا اور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے جن کے سینگ ہوں گے اس مانے زکاة کو وَرَوَسْ صُدُّقُ فِي الْفَقِهِ بِسْنَادِ یعنی سُکُونی بِسْنَادِ اسے ایک سُدُّق میں روایت کی کتاب مَلَّا يَذْرُفَقِهِ میں سکونی کی سنجھ سے کہ اس نے سنجھ بیان کی اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عَبَسَرًا نَاکَتًا مَاقُلَتًا نبی اکرم نے ایک ناکہ کو ایک اونٹ کو دیکھا جو باندھا ہوا تھا وَعَلَيْهِ جَهَازَ اور اس کے اوپر وہ جو رکھی جاتی ہے سامان وغیرہ تھا فَقَالَ اس کا مالک کہاں ہے ایسے کیوں رہ گیا مرروح اور اسے اس تک پیغام پہنچاتا ہے فَلْيَسْتَعِدْ غَدًا لِلْخُسُومَتِ اس کا فیصلہ دینے کے لئے اس کا حساب کتاب دینے کے لئے کل کو تیار رہے وَرُوِيَ فِيحَنِ سَعْدِقَالَسْلَامِ اسی کتاب فقیم مَنَلَا يَذْرُفَقِمِ رَوَيْتِ امام صادق اللہ علیہ السلام سے نوکال امام علیہ السلام ایو بعیر حج علیہ سلاسو سنین جو بھی اونٹ جس پہ تین سال حج انجام دیا جا گیا ہو یعنی اس پہ سوار ہوکے یجعل من نعم الجنت اسے جنت کے اونٹوں میں سے قرار دیا جائے گا وَرُوِيَ سَبْعُسِنِ اور بعض میں ہے کہ سات سال جس پہ جس اونٹ پہ سواری کر کے حج کے لئے کوئی آدمی جائے وَقَدْ رویہ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام نبی اکرم سے روایت کیا گیا کہ نبی اکرم نے فرمایا استفرہو زحایاکم اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو فَإِنَّهَا مَطَعَيَاكْمَ حَلَى سِرَاتِ یہ تمہاری سواری بنیں گے سرات مستقیم پر پلے سرات پر رویہ رویہ میں بیان کیا گیا کہ اَنَّكْ خُيُّلَ الْغَضَادِ فِي الدُّنِيَا کہ یہ جو دنیا میں جنگوں میں جو گھوڑے ہیں وہ یعنی جنگوں میں گھوڑے جو آپ جنگ کرتے ہیں جنگ میں جاتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں گھوڑوں پر سوار ہوگے یہ خُيُّلَ هُمْ فِي الجنتِ یہ آپ کے گھوڑے بنیں گے جنت میں یعنی جنتی گھوڑے بنیں گے ان کے اتنا رتبہ بڑھے گا بیہار نور جنور سات صفحہ نبر دو سو چھاتر پر یہ بات موجود ہے تو اللہ وکرام عزیز آج کا درس اپنے اخترام کو پہنچا اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نبر یہ بنائے گا کہ حیوانات کے حشر ہونے کے بارے میں علمت ودبے کا نظریہ کیا ہے اور دلیل کیا ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فاضل مقداد نے حشر حیوانات کے بارے میں کون سا نظریہ بیان کیا ہے اس نظریہ کی بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ